بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آیات الكتاب المبین نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحی نساءهم انه كان من المفسدین اے رسول یہ واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں جن میں ہم تمہارے سامنے موسى اور فرعون کا واقعہ ایماندار لوگوں کے نفع کے واسطے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں بے شک فرعون نے مصر کی سرزمی میں بہت سر اٹھایا تھا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو آجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ بھی مفسدوں میں تھا اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روح زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہی کو اس سرزمین کا مالک بنائیں اور انہی کو روح زمین پر پوری قدرت اتا کریں اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جن سے یہ لوگ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس یہ وہی بھیجی کہ تم اس کو دودھ پلا لو پھر جب اس کی نسبت تم کو کوئی خوف ہو تو اس کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور اس پر تم کچھ نہ ڈرنا اور نہ کڑنا تم اتمنان رکھو ہم اس کو پھر تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے فَلْدَغَطَهُ آلُ فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ نَعْدُوًا وَحَسَنًا اِنَّ فِرَعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ فِرَعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْدُلُوهُ غرز موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈال دیا وے صندوق بہتے بہتے فیرون کے محل کے پاس آ لگا تو فیرون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ ایک دن یہی ان کا دشمن اور ان کے راز کا باعث بنے اور اس میں شک نہیں کہ فیرون اور حامان ان دونوں کے لشکر غلطی پر تھے اور جب موسیٰ محل میں لائے گئے تو فیرون کی بیوی آسیا اپنے شوہر سے بولی کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو تم لوگ اس کو قتل نہ کرو کیا جب ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے لے پالک ہی بنا لیں اور انہیں اسی کے ہاتھ سے برباد ہونے کی خبر نہ تھی وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا اِن کَادَتْ نَتُبْدِي بِهِ لَوْنَا اَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ نِ اُخْتِهِ قُسِّهِ فَبَسُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ ادھر تو یہ ہو رہا تھا اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل ایسا بیچین ہو گیا کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی اور ہم نے اس لیے دھارس دی تاکہ وہ ہمارے وائدے کا یقین رکھے اور موسیٰ کی ماں نے دریا میں ڈالتے وقت ان کی بہن کلسوم سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے الگ چلی جاؤ تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ بِالْقَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْبُلُونَهُ لَكُمْ وَحُمْ لَهُ نَاسِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْدَ غَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے اور دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا کہ کسی کی چھاتی سے مو نہ لگایا تب موسیٰ کی بہن بولی بھلا میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ وہ تمہاری خاطر اس بچے کی پرورش کر دیں گے اور وہ یقیناً اس کے خیرخواہ ہوں گے غرص اس ترقیب سے ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں تک پھر پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور رنج نہ کرے اور تاکہ سمجھ لے کہ خدا کا وائدہ بلکل ٹھیک ہے مگر ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور ہاتھ پاؤں نکال کے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم اتا کیا اور نیکی کرنے والوں کو ہم یوں ہی جزائے خیر دیتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَدِلَانِ هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الَّذی من شیعته على الَّذی من عدوه فوكزه موسا فقضا عليه قال هذا من عمل الشیطان اور ایک دن اتفاقا موسا شہر میں ایسے وقت آئے کہ وہاں دو لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوئے تھے تو دیکھا کی وہاں دو آدمی آپس میں لڑے مرتے ہیں یہ ایک تو ان کی قوم بنی اسرائیل میں کا ہے اور وہ دوسرا ان کے دشمن کی قوم کپتی کا ہے تو جو شخص ان کی قوم کا تھا اس نے اس شخص سے جو ان کے دشمن میں سے تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے موسا سے مدد مانگی یہ سنتے ہی موسا نے اسے ایک گھوسا مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا پھر خیال کر کے کہنے لگے یہ شیطان کا کام تھا اس میں شک نہیں کہ وہ دشمن اور کھل لم کھلہ گمراہ کرنے والا ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لي فاغفر له انہو هو الغفور الرحیم قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهیرا للمجرمین فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا اللَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ قال لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌ مُّبِينٌ پھر بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگار بے شک میں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا کہ اس شہر میں آیا تو تو مجھے دشمنوں سے پوشیدہ رکھ غرز خدا نے انہیں پوشیدہ رکھا اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا پوشیدہ رکھنے والا مہربان ہے موسیٰ نے عرض کی پروردگار چونکہ تُو نے مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی آئندہ گناہگاروں کا ہرگز مددگار نہ بنوں گا غرز رات تو جوں کی تیوں گزری صبح کو امید و بیم کی حالت میں موسیٰ شہر میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی ان سے پھر فریاد کر رہا ہے موسیٰ نے کہا بے شک تو یقینی کھل لم کھلا گمراہ ہے غرز جب موسیٰ نے چاہا کہ اس شخص پر جو دونوں کا دشمن تھا چھڑانے کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو کپتی کہنے لگا کہ اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا تھا اسی طرح مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو تو تم بس یہ چاہتے ہو کہ روئے زمین میں سرکش بن کر رہو اور مسئلہ قوم بن کر رہنا نہیں چاہتے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسَعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْدُنُوكَ فَخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقْبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ایک شخص شہر کے اس کنارے سے ڈرتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہنے لگا موسیٰ تم یہ یقین جانو کہ شہر کے بڑے بڑے آدمی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر ڈالیں تو تم شہر سے نکل بھاگو میں تم سے خیر خوانہ بھلائی کے لیے کہتا ہوں غرض موسیٰ وہاں سے امید و بیم کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور بارگاہِ خدا میں عرض کی پروردگار مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات دے اور جب مدین کی طرف رک کیا اور راستہ معلوم نہ تھا تو آپ ہی آپ بولے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستہ دکھا دے وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْ لِتَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَ تَعْلَا نَسْخِي حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَاءِ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنسَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ اور آٹھ دن فاقع کرتے چلے جب شہر مدین کے کوئوں پر جو شہر کے باہر تھا پہنچے تو کوئوں پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی کہ وہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے دو عورتوں حضرت شویب کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہے اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے وہے بولیں جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو خوب چھکے پانی پلا کر پھر نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بوڑے ہیں تب موسیٰ نے ان کی بکریوں کے لیے پانی کیچ کر پلا دیا پھر وہاں سے ہٹ کر چھاؤں میں جا بیٹھے تو چوکی بہت بھوک تھی عرض کی پروردگار اس وقت جو نعمت تُو میرے پاس بھیجے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں فجاءته احداهما تمشی على استحیاء قالت ان ابي يدعوك ليجزیك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین اتنے میں انہی میں سے ایک عورت شرمیلی چال کے ساتھ آئی اور موسیٰ سے کہنے لگی میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے تمہیں اس کی مزدوری دے غرض جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنے قصے بیان کیے تو انہوں نے کہا اب کچھ اندیشہ نہ کرو تم نے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے نجات پائی اسی حسنہ میں ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے اببہ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ آپ جس کو بھی نوکر رکھیں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو اور ان میں دونوں باتیں پائی جائے تب شویب نے کہا میں چاہتا ہوں کی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا اس مہر پر نکھا کر دوں کہ تم آٹھ برس تک میری نوکری کرو اور اگر تم دس برس پورے کر دو تو تمہارا احسان اور میں تم پر محنت مشقت بھی ڈالنا نہیں چاہتا اور تم مجھے انشاءاللہ نیکوکار آدمی پاؤگے موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان مہائدہ ہے دونوں مددوں میں سے جو بھی پوری کر دوں مجھے اختیار ہے پھر مجھ پر زبر اور زیادتی دینے کا آپ کو حق نہیں اور ہم آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خدا گواہ ہے فَلَمَّا قَضَ مُوسَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الدُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوءٍ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ غرض موسیٰ کا چھوٹی لڑکی سے نکاح ہو گیا اور رہنے لگے پھر جب موسیٰ نے اپنی درش بارت کی مدت پوری کی اور بیوی کو لے کر چلے تو اندھیری رات جاڑوں کے دن راہ بھول گئے اور بیوی سفورہ کو درد زہ شروع ہوا اتنے میں کوہیتور کی طرف آگ دکھائی دی تو اپنے لڑکے بالوں سے کہا تم لوگ ٹھہرو میں نے یقیناً آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں کیا جب ہے وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں یا کی کوئی چنگاری لیتا آؤں تاکہ تم لوگ تاپو فلما اتاها نودي من شاطئ الواد الایمن في المقعد المبارکة من الشجرة ای يا موسا ای يا موسا اینی انا الله رب العالمین وان الق عصاك فلما رآہا تحت الزغان نها جان ولا مدبر ولا مدبر ولم یعقب یا موسا اقبل ولا تخف انک من الامنین غرط جب موسا آگ کے پاس آئے تو میدان کے داہنے کنارے سے اس مبارک جگہ میں ایک درخ سے انہیں آواز آئی کہ اے موسا اس میں شک نہیں کہ میں ہی اللہ سارے جہاں کا پالنے والا ہوں اور یہ بھی آواز آئی کہ تم اپنی چھڑی زمین پر ڈال دو پھر جب ڈال دیا تو دیکھا کہ وہ اس طرح بلکھا رہی ہے کہ گویا وہ زندہ اجدہ ہے تو پھیڑ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو ہم نے فرمایا اے موسا آگے آؤ اور ڈرو نہیں تم پر ہر طرح امن و امان میں ہو اسلوک یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء واغمم إليک جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربک إلى فرعون وملئه انہم كانوا قوما فاسقین قال رب انی قدلت منهم نفسا فأخاف ان يقدلون اچھا اور لو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو اور نکال لو تو سفید برراق ہو کر بے عیب نکل آیا اور خوف کی وجہ سے اپنے بازو اپنی طرف سمیٹ لو تاکہ خوف جاتا رہے غرض یہ دونوں اصا و ید بیضا تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری نبوت کی دو دلیل فیرون اور اس کے دربار کے سرداروں کے واسطے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ وہیں بدکار لوگ تھے موسیٰ نے عرض کی پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے بدلے مجھے نہ مار ڈالیں فأخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی یرد ان يصدقني انی اخاف ان يكذبون اور میرا بھائی حارون وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فسی ہے تو تو اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں کیونکہ یقیناً میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے وہے لوگ جھٹلا دیں گے تو ان کے جواب کے لیے گویائی کی ضرورت ہے فرمایا اچھا ہم انقریب تمہارے بھائی کی وجہ سے تمہارے بازو قبی کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ فیرونی لوگ تم دونوں تک ہمارے موجزے کی وجہ سے پہنچ بھی نہ سکیں گے لو جاؤ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب رہیں گے وَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآیاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْطَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِلْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ غرص جب موسیٰ ہمارے واضح و روشن موجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بس اپنے دل کا گڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے تو اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی بات سنی بھی نہیں اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس کی بارگاہ سے ہدایت لے کر آیا ہے اور اس شخص سے بھی جس کے لیے آخرت کا گھر ہے اس میں تو شک ہی نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے فقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لكم من اله غیری من اله غیری فاوقدنی یا هامان وعلى الطین فاجعلی صرحا لعلی فاجعلی صرحا لعلی اطنع الى اله موسیٰ وانی لأظنه من الكاذبین اور یہ سن کر فرعون نے کہا اے میرے دربار کے سرداروں مجھ کو تو اپنی سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا اور موسیٰ دوسرے کو خدا بتاتے ہیں تو اے ہامان تم میرے واسطے مٹی کی ایٹوں کا پجاوا سلگاؤ پھر میرے واسطے ایک پتلا محل تیار کراؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں اور میں تو یقیناً موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں اور فرعون اور اس کے لشکر نے روح زمین میں ناحق سر اٹھایا تھا اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے تو ہم نے ان کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا پھر ان سب کو دریہ میں ڈال دیا تو اے رسول ذرا دیکھو تو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّدًا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَدِ لَا يُنصَرُونَ وَأَدْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَدِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوہ بنایا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ایسے بیکس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی اور ہم نے دنیا میں بھی تو لانت ان کے پیچھے لگا دی ہے اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْقِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَحْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَهُدًا وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِهِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم نے بہت تیری اگلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اس کے بعد موسیٰ کو کتاب تورا تتا کی جو لوگوں کے لیے اشسر تاپہ بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہے لوگ عبرت و نصیت حاصل کریں اور اے رسول جس وقت ہم نے موسیٰ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا تو تم تور کے مغربی جانب موجود نہ تھے اور نہ تم ان واقعات کو چشمدید دیکھنے والوں میں سے تھے وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْنُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ مگر ہم نے موسیٰ کے بعد بہت تیرے امتیں پیدا کی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا اور نہ تم میدان کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے اور نہ تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے مگر ہم تو تم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْتِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيلٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور نہ تم تور کی کسی جانب اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی تاکہ تم دیکھتے مگر یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تمہارے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ڈراؤ تاکہ یہ لوگ نصیت حاصل کریں اور اگر یہ نہیں ہوتا کہ جب ان پر ان کی اگلی کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت پڑتی تو بے ساختہ یہ کہہ بیٹھتے کہ پروردگار تُو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے حکموں پر چلتے اور ایمانداروں میں ہوتے تو ہم تم کو نہ بھیجتے فلما جاءهم الحق من علدنا قالوا لولا اوٹی مثل ما اوٹی موسا اولم یکفروا بما اوٹی موسا من قبل قالوا سحران دظاهرا وقالوا انا بكل الكافرون مگر پھر جب ہماری بارگاہ سے دین حق ان کے پاس پہنچا تو کہنے لگے جیسے موجزے موسا کو عطا ہوئے ویسے ہی اس رسول محمد کو کیوں نہیں دیے گئے کیا جو موجزے اس سے پہلے موسا کو عطا ہوئے تھے ان سے ان لوگوں نے انکار نہ کیا تھا کفار تو یہ بھی کہہ گزرے کہ یہ دونوں کے دونوں توریت و قرآن جادو ہے کہ باہم ایک دوسرے کی مددگار ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کے منکر ہیں اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو خدا کی طرف سے ایک ایسی کتاب جو ان کتابوں سے ہدایت میں بہتر ہو لے آؤ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَخْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِّنَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ میں بھی اس پر چلوں پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی نہ مانیں تو سمجھ لو تو یہ لوگ بس اپنی ہوا وحوص کی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہوا وحوص کی پیروی کرتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا بے شک خدا سرکش لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا اور ہم یقیناً لگاتار اپنے احکام بھیج کر ان کی نصیت کرتے رہے تاکہ وہ لوگ نصیت حاصل کریں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّنَا اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِحُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَعِ الْجَاہِلِينَ یہی وہے لوگ ہیں جنہیں ان کے عامال خیر کی دوہری جزا دی جائے گی چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور بدی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب کسی سے کوئی بری بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں ہیں اور تمہارے واسطے تمہاری کارگزاریاں بس دور ہی سے تمہیں سلام ہے ہم جاہلوں کی صحبت کے خواہ نہیں اے رسول بے شک تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے مگر ہاں جسے خدا چاہے منزل مقصود تک پہنچائے اور وہی ہدایتی آفتہ لوگوں سے خوب واقف ہے وَقَالُوا اِنَّ اَتَّبِعِ الْهُدَامَا كَنُدَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَاءِ لَيْهِ ثَمَرَاتُ اے رسول کفار مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ دین حق کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں یہ کیا بکتے ہیں کیا ہم نے انہیں حرم مکہ میں جہاں ہر طرح کا امن ہے جگہ نہیں دی وہاں ہر قسم کے پھل روزی کے واسطے ہماری بارگاہ سے کھچے چلے جاتے ہیں مگر بہت تیرے لوگ نہیں جاتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَدِلْقَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَدِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْبَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَو حَتَّى يَبْعْثَ فِي أُمِّهَا رَسُولَيَّتْنُ وَعَلَيْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَو إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہم نے تو بہت تیری بستیاں برباد کر دی جو اپنی معیشت روزی میں بہت اتراہت سے زندگی بسر کیا کرتی تھی تو دیکھو یہ انہی کے اجڑے ہوئے گھر ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم اور آخر ہم ہی ان کے مال و اسباب کے وارث ہوئے اور تمہارا پروردگار جب تک ان گاؤں کے صدر مقام پر اپنا پیغمبر نہ بھیج لے اور وہ اس کے سامنے ہماری آیتیں نہ پڑھ دیں اس وقت تک بستیوں کو برباد نہیں کر دیا کرتا اور ہم تو بستیوں کو برباد کرتے ہی نہیں جب تک وہاں کی لوگ ظالم نہ ہوں وما اوٹیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خیر وابقا افلا تعطنون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه مذاع الحیات الدنیا اور تم لوگوں کو جو کچھ اتا ہوا ہے تو دنیا کی ذرا سی زندگی کا فائدہ اور اس کی آرائش ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائدار ہے تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے بہشت کا اچھا وائدہ کیا ہے اور وہ اسے پا کر رہے گا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے اتا کیے ہیں اور پھر قیامت کے دن جواب دہی کے واسطے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے ویوم يناديهم فيقول این شركائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذین اغويناهم كما غضینا تبرأنا اليک ما كانوا ایانا يعبدون اور جس دن خدا ان کفار کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں غرض وہ شریک بھی بلائے جائیں گے وہ لوگ جو ہمارے عذاب کے مستجب ہو چکے ہیں کہہ دیں گے کہ پروردگار یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے اسی طرح ہم نے ان کو گمراہ کیا اب ہم تیری بارگاہ میں اس سے دست بردار ہوتے ہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ وَيَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ اور کہا جائے گا کہ بھلا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے بلاؤ تو غرض وہ لوگ انہیں بلائیں گے تو وہ انہیں جواب تک نہیں دیں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے کاش یہ لوگ دنیا میں راہ پر آئے ہوتے اور وہ دن یاد کرو جس دن خدا لوگوں کو پکار کر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے پیغمبروں کو ان کے سمجھانے پر کیا جواب دیا تب اس دن انہیں باتیں نہ سوچ پڑھیں گی اور پھر باہم ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے مگر ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے تو قریب ہے تو یہ لوگ اپنی مرادے پانے والوں سے ہوں گے اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتقب کرتا ہے اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں ان سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے اور اے رسول یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور وہی خدا ہے اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے اور اس کی حکومت ہے اور تم لوگ مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے قل ارائیتم ان جعل الله علیكم اللیل سرمدن اور ایرہیتم ان جعل اللہ علیكم اے رسول ان لوگوں سے کہو کہ بھلا تم نے دیکھا کی اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا تو کیا تم سنتے نہیں ہو اے رسول ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کی اگر خدا قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا کہ تم لوگ اس میں رات کو آرام کرو تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْدَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرو اور تاکہ تم لوگ شکر کرو اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہے انہیں پکار کر پوچھے گا جن کو تم لوگ میرا شریک خیال کرتے تھے وہے آج کہاں ہیں وَنَزَعْنَا مِلْكُلْ لِأُمَّتِ الْشَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ پیغمبر نکالے سامنے بلائیں گے پھر اس دن مشرقین سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق خدا ہی کی طرف ہے اور جو افترہ پروازیہ یہ لوگ کیا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُسْبَتِ اُلِلْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ناشکری کا ایک قصہ سنو موسیٰ کی قوم میں ایک شخص کارون نامی تھا تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک سقدار جماعت کو اٹھانا دوبر ہو جاتا تھا جب ایک بار اس کی قوم نے ان سے کہا کہ اپنی دولت پر اترا مت کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر اور روئے زمین میں فساد کا خوانہ ہو اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو کارون کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے کیا کارون نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ اللہ اس کے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے قوت اور حیثیت میں کہیں بڑھ کے تھے اور گناہگاروں سے اس کی سزا کے وقت ان کے گناہوں کی پوچھتاچ نہیں ہوا کرتی غرض ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش اور تھاٹ کے ساتھ نکلا تو جو لوگ دنیا کے چند روزہ زندگی کے طالب تھے اس شان سے دیکھ کر کہنے لگے جو مال و دولت قارون کو عطا ہوئی ہے کاش میرے لیے بھی ہوتی اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب ور تھا وَقَالَ الَّذِينَ أُوْدُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعْمِلَ صَانِحًا وَلَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَدٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور جن لوگوں کو ہماری بارگاہ میں علمتہ ہوا تھا کہنے لگے تمہارا ناس ہو جائے ارے جو شخص ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کے لیے تو خدا کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ تو صبر کرنے والوں کے سوا دوسرے نہیں پا سکتے اور ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا پھر خدا کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس کی مدد کرتی اور نہ خود آپ اپنی مدد آپ کر سکا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَفَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاہ و مرتبے کی تمنہ کی تھی وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے ارے ماذا اللہ یہ تو خدا ہی اپنے بندوں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دے دیتا تو اس کی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا اور ماذا اللہ سچ ہے ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین من جاء بالحسن دفنه خير منها اور آخرت کا گھر تو ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روزمین پر نہ سرکشی کرنا چاہتے ہیں اور نہ فساد اور سج بھی یوں ہی ہے کہ پھر انجام تو پرہزگاروں ہی کا ہے جو شخص نیکی کرے گا تو اس کے لیے اسے کہیں بہتر بدلہ ہے اور جو برے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا وہی بدلہ ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں وَلَا لِمْ مُبِينَ وَمَا كُنْتَ تَرْجُعُوا أَيُّ الْقَاءِ لَيْكَ الْقِذَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ غَهِيرًا لِلْقَافِدِينَ اے رسول خدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور ٹھکانے تک پہنچا دے گا اے رسول تم کہہ دو کہ کون رہ پر آیا اور کون سریحی گمراہی میں پڑا رہا اس سے میرا پروردگار خوب واقف ہے اور تم کو تو یہ امید نہ تھی کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے پشت پناہ نہ بننا وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آیاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ قُلُّ شَيْءٍ هَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ دُرُجَعُونَ احکام خداوندی نازل ہونے کے بعد تم کو یہ لوگ ان کی تبلیغ سے روک دیں اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتے جاؤ اور خبردار مشرقین سے ہرگز نہ ہونا اور خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اس کی حکومت ہے اور تم لوگ اس کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤگے موسیقی موسیقی